بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ڈاکٹر صاحب بالوں والی سرکار انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ جو تربوز آپ کھاتے ہیں نا اس میں ٹیکے لگایا جاتے ہیں انجیکشن لگایا جاتے ہیں لہٰذا یہ کھانا بند کر دیں اور جتنے بھی تربوز اگانے والے ہیں یہ جو جن کے تربوز کے اوپر جو ہے جن کی روزی روٹی چل رہی ہے ان کے موہ پر انہوں نے تھپڑ مار رہا ہے زور کے کہ ان کا نقصان ہو جائے اب ہوتا کیا جی یہ جناب صاحب اپنی ایک ویڈیو ایک تربوز سامنے رہ کے ایک ویڈیو بناتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ اس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے جی اور یہ انجیکشن والا تربوز جب لوگ کھاتے ہیں تو پھر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے کچھ اس طرح سے انہوں نے فضول فضول باتیں کی ہے جو کہ میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا پھر وہ لوگ جا وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو کرونا آ تھا نا 2019 میں تو ان کی جو میڈیسن تھی نا جو ویکسین تھی وہ ڈاکٹر آفان صاحب نہیں بنائی تھی یہ اتنے بڑے سائنس دان ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا تھا اور وہ ویکسین انہوں نے ایجاد کی تھی یہ بہت بڑے ایک مفقر ہے اور بڑے ایک سکولر بن کے ڈاکٹر صاحب بن کے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑتے یہ کسی کی لانتان کرنی ہو کوئی ٹاپک نہیں چھوڑتے یہ کوئی بھی ٹرنڈ ٹاپک اس کے اوپر یہ ویڈیو بناتے ہیں میرے خیال سے ان کو جو نا مریض کو ملتا نہیں ہونا ڈاکٹر پتہ نہیں یہ نام کی ہیں سو کول ڈاکٹر ہے یہ بس لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے یہاں پہ ویڈیو دن کی چار پانچ ویڈیوز ان کی یقین مانے لیے آتی ہیں مجھے یہ بتا ہے کہ بھئی آپ اپنا کلیننگ چلاو اپنے آپ وہاں پہ بیٹھو جو آپ نے ڈگری کی آپ کن چکروں میں پڑھ گئے لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہو کبھی آپ کو یہ آپ کا کوئی ٹاپک کوئی نہیں کبھی آپ جب وہ تربوز میں ویڈیو بنا رہے ہو اب یہ گرمی آنے والی اس نے یقین مانے یقین مانے سچ کیا رہا ہوں یہ گرنٹی سے کہتا ہوں کہ انہوں نے نا اب مہنگو آنے والے عام کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ عام کو بھی جہاں انجیکشن لگ رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن انہوں نے خراب کرنا سموسے والی سرکار ہیں جی یہ سموسے سے مشہور ہوئے تھے ان کے ایک ویڈیو بارے ہو تھے جی سموسہ کھانے سے یہ ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جی تو اس کی ویڈیو چڑھ گئی اب پھر یہ اپنا نا وہ کلینک کھلینک بھول گئے ہیں اب ڈیلی کی جناب صاحب چار پانچ ویڈیو بغیر کسی ریسرچ کے اب دیکھو نا وہاں پہ تو ریسرچ کرنی پڑتے ہیں کسی میڈیسن کو پریسکرپشن وغیرہ دینے کے لیے ادھر ریسرچ کوئی نہیں کرنی کے بعد جو مو میں آتا ہے وہ بول دینا ہے بس لوگوں کے دماغ خراب کرنے وہی ریسرچ نہیں یقین منہ ہمیں ایک آدھی ویڈیو بنانے کے لیے بہت سوچ بچار کرنی پڑتی ہے دیکھنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے بولنے کی سے پہلے لیکن جناب صاحب جانا کیونکہ ادھر کونس ایم بی بی ایس کی کوئی ڈگری ہے جو مو میں آتا ہے بس لوگ بات سن رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ اب تربوز کا سیزن ہے تربوز میں ویڈیو بنائیں گے سامنے ترب انجیکشن میں پانی کا بھرا اور رنگ سٹرک کے نا سامنے اور خدا لوگوں کو کھانے دو بھائی یہ سیزن ہے تربوز کا سیزن ہے ان کو کھانے دو بھائی ان کے دماغ لوگوں کے خراب مت کرو کچھ سستہ پھال اگر مارکیٹ میں ہے اس کا سیزن چال رہا ہے تو کھانے دو اور آپ وہ لوگ کو ایسے سو کول ڈاکٹر جن کو نہیں بھی پتا ہے انجیکشن لگانے کے وہ بھی آپ کو دیکھ کے انجیکشن لگائیں گے اور آپ کی آپ کی جو ڈاکٹری ہے نا اس کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ انجیکشن لگاتے ہیں نا کسی تربوز کو تو وہ بھی ایک دو گھنٹے کے بعد وہ ویسے ایک سپائر ہو جاتا ہے سمجھ آری بات کی تو یہ تربوز کو آپ انسان کے ساتھ تشبیح مات دیں تربوز بہت سینسٹیوک ہے وہ حل ہے اس کو جب آپ انجیکشن لگائیں گے تو وہ تو ویسے ایک سپائر ہو جائے گا وہ ویسے اس میں جالا بننا سٹارٹ ہو جائے گا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا اپنی ریسرچ جو ہے وہ پاکستانیوں کے نام جو ہے وہ نہ نہ کریں آپ کیا بولوں پہلے بھی کہہ چکاں کہ آپ نے کرونا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بنائی تھی اور پوری دنیا کے اندر روک تھام جو ہوئی تھی وہ شاید آپ کی ریسرچ کی باعث ہوئی تھی کہ پوری دنیا کے اندر جانا روک تھام ہو گئی تھی تو بلیز اگر آپ نے کوئی ایسی ریسرچ کرنی تحقیق کرنی ایسی تحقیق کرو ایسا کوئی اپنا کارنامہ سارے انجام دو کہ جسے پوری دنیا کے اندر پاس چلے کہ ڈاکٹر حفان صاحب نے یہ کارنامہ سارے انجام بھائی تربوز کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہو مہنگو کے اوپر کر رہے ہو سموسے کے اوپر کر رہے ہو کون سے ٹاپک ہے بھائی مریضوں کو چیک کرو اگر کوئی آپ کو کچھ چیز آتی ہے تو اس کے اوپر بات کرو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید کوئی ڈگری ڈگری لی ہوئی ہے بس ڈاکٹر حفان رکھا ہو نام تو آپ کے پاس ادھر کوئی ہے کوئی نہیں پتہ پتہ ہے کوئی نہیں آپ کو بس آپ ادھر آگے بس نا ویڈیو دے تیرے ویڈیو بنا رہے ہیں کئی سٹوپک بنا لو کالو سٹوپک بنا لو کوئی آپ کا ٹاپک نہیں ہے سچ میں تو پلیز یہ چیزیں جو ہے وہ بند ہونی چاہیے ایسا نہیں کریں لوگوں کے تماغ مت خراب کریں جس کو نہیں بھی بتا اس کو بھی مت بتائیں گے انجیکشن لگانے ٹھیک ہوگا دیکھنے والے اس میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں یہ جناب صاحب ڈاکٹر صاحب اور فان صاحب جو ہے ٹھیک ہے اتنے بڑے بڑے جو بال رکھی ہو انہوں نے شاید گرمی ہے بہت زیادہ شاید اس وجہ سے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے جو بھی دیکھنے والی سوچتے سمجھتے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے زیادہ ضرور دیجئے کہ جناب صاحب کی جو بات ہے یہ سچ ہے غلط ہے یا باز جو موں میں آتا وہ کہہ دے رہے ہیں آئے دینے کوئی انہوں کو ویڈیو بنا رہے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم بھی پرکسن کو سبسکرائب کر لیں بہلے کرنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بھی سکیں اللہ حافظ